ٹاپک ہے سرکمسکرائب این ایکویلیٹرل ٹرائنگل اباوٹ ای گیون سرکل کہ جو گیون سرکل ہے ہمارے پاس اس پر آپ نے ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل کو سرکمسکرائب کرنا ہے ایکویلیٹرل ٹرائنگل کیا ہوتا ہے ایسا ٹرائنگل جس کے تمام سائیڈز اور تمام اینگلز ایکول ہو برابر ہو ہم اس کو ایکویلیٹرل ٹرائنگل کہتے ہیں اور سرکمسکرائب کا مطلب ہوتا ہے ہم ٹرائنگل کو سرکمسکرائب کس طرح کرتے ہیں کسی سرکل پر کہ اس ٹرائنگل کے جو تمام سائیڈز ہو ٹھیک ہے وہ سرکل کے سرکمفرنس کو ٹچ کریں ٹھیک ہے مطلب اس کے جو آل تری سائیڈز ہو وہ اس سرکل کے کانگرونڈ ہو مطلب کسی ایک پوائنٹ پر وہ اس کو ٹچ کریں like this اب اس میں جو ہمارا ٹرائنگل ہوگا وہ سرکل کے آؤٹ سائیڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ سرکل ہے ٹھیک ہے تو ٹرائنگل کیا ہوگا اس کے اندر نہیں ہوگا ٹرائنگل اس کے آؤٹ سائیڈ ہوگا like this something like this مطلب اس طرح کسی ایک پوائنٹ پر تو کیا ہوگا ٹرائنگل کے جو تینوں سائیڈ سے یہ سائیڈ بھی اس ٹرائنگل کو سوری یہ سائیڈ بھی اس سرکل کو ٹینجنڈ ہے اور یہ سائیڈ بھی اس سرکل کے ٹینجنڈ ہے اور یہ سائیڈ بھی اس کے ٹینجنڈ ہے مطلب تینوں سائیڈ نے اس سرکل کو ٹچ کیا ہے اور یہ اس کے آؤٹ سائیڈ ہے اور یہ ٹرائنگل ایکویلیٹرل بھی ہونا چاہیے ایکویلیٹرل ٹرائنگل تو فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے circumscribe بس سرکل circumscribe ایکویلیٹرل ٹرائنگل about a given circle یعنی given میں ہمارے پاس کیا ہے given میں ہمارے پاس ہے ٹرائنگل ٹرائنگل ABC ٹھیک ہے ABC ایک ٹرائنگل ہے ہمارے پاس given ہے required کیا ہے ہمارے پاس required ہے کہ ہم نے sorry sorry ٹرائنگل ABC given نہیں ہے a circle ہمارے پاس ایک circle given ہے a circle with center o center o ٹھیک ہے یہاں نیچے لے circle with center o ہمارے پاس given ہے اور required ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے to to circumscribe an equilateral an equilateral triangle about the circle جو circle given ہے اس پر ہم نے circumscribe کرنا ہے ایک equilateral ٹرائنگل کو سب سے پہلے ہمارے پاس جو given ہم لکھ لیتے ہیں یہاں ہم اپنے پاس لکھ لیتے ہیں steps of steps of construction سیئے ہیں اور جو figure ہوتا ہے اس کو ہم draw کر لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھیں a circle with center with center o ٹھیک ہے تو ہم ایک circle یہاں پہ draw کر لیتے ہیں on this page a circle a circle with center o یہ ہمارے پاس given ہے ٹھیک ہے تو first step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس circle کے circumference کے اوپر ہم نے ایک point لینا ہے اور اس point کو ہم نے نام دینا ہے a ٹھیک ہے تو اس circle کے circumference پر اگر یہاں یہ پورا اس کا circumference ہے یہاں میں نے ایک point لے لیا a صحیح ہے اس point کو میں نے لے لیا اور اب میں نے اس o کو اس a سے join کر لیا تو o a line کا کہلے یہ ایک radial segment کیونکہ یہ radius ہے اور ایک line بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس تک 코 ای تک letzt ی ی ای ٹ 人 ڈی design ڈی ز ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جوائن اوٹو اے اب او اے کیا ہے او اے ایز اے ریڈیل اب او اے ایک ریڈیل سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر او اے اور ایک اور پوائنٹ آپ اپنے اس پہ لینا ہے اس پورے سرکمفرنس پہ لیکن وہ پوائنٹ کیا ہوگا وہ اس اس او اے کے وان ٹوینٹی ڈگری پہ ہوگا مطلب اگر اس او اے کو ہم لے لے اور اس او پر ہم اپنا ہمارے پاس جو پروٹیکٹر ہوتا ہے ڈی فوٹ ہم وہ او پر رکھے اس لائن پر تو یہ آپ کے پاس نائنٹی آئے گا سپوز ٹھیک ہے یہ ایک سٹریٹ لائنر کے پاس نائنٹی آئے گی اب میرے پاس پروٹیکٹر نہیں ہے تو میں ایک سیکٹ نہیں لے سکتی لیکن میں اندازہ کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ آپ کا وان ٹوینٹی یہاں آئے گا اندازتاً ٹھیک ہے تو آپ کا وان وان ٹوینٹی کیونکہ آپ نے وان ٹوینٹی دیکھیں یہ پورا سرکل کتنا ہے یہ پورا سرکل آپ کے پاس تری سکسٹی ہوتا ہے تری سکسٹی ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے تری پوائنٹ اس پہ آپ نے تری پوائنٹس لینے ہیں کیونکہ ہمیں تری سائیڈز چاہیے ٹرائنگل کے ہم نے یہاں پر اس کے باہر ہم نے ایک ایک ویلیٹر ٹرائنگل کو سرکمسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے تو ٹرائنگل کے تری سائیڈز ہوتے ہیں مطلب تری سائیڈز کو ہم نے یہاں اس پر ٹینجنٹ مطلب ہم نے ٹینجنٹ ٹری لائنز لگانی ہے تو ہمارے پاس اس سے ایک ٹرائنگل بن جائے گا اب اس کے لیے ہمارے پاس تری پوائنٹس چاہیے تری پوائنٹس اور وہ تینوں اس سرکمفرنس کے اوپر پہلا پوائنٹ اے ہے دوسرا اور تیسرا اب ہم بنائیں گے تو اس تری اس تری سکسٹی کا جو پورا ایک سرکل تری سکسٹی کا ہوتا ہے اس کو اگر ہم تری پہ ڈیوائٹ کر لیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ون ٹوینٹی آتا ہے مطلب ہمارے پاس ہر ایک کی لیند ہر ایک کا اینگل ون ٹوینٹی ڈگری آنا چاہیے ٹھیک ہے تری سکسٹی ڈگری کو ہم نے تری ونزار تری ٹوزار این زیرو تو ون ون ٹوینٹی ڈگری ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے او اے جو اینگل لیا وہ ہم نے ون ٹوینٹی کا لے لیا اور اس پوینٹ کو ہم نے نام دے دیا ٹی اور یہ اینگل کتنا ہے ون ٹوینٹی ڈگری ٹھیک ہے ہم نے او اے ہم نے اے اے او ٹی اینگل لیا جس کی میجرمنٹ ہے ون ٹوینٹی ڈگری ایندر ہم اب 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 او سے لے کر او ٹوینٹی سے جو او ٹوینٹی لائن ہے یہاں پر ہم کمپس سوری پروٹیکٹر رکھیں گے اور ہم ایندر ون ٹوینٹی کا اینگل بنائیں گے تو اندازہ کے مطابق اتنا ہونا چاہیے آپ کا ون ٹوینٹی ٹھیک ہے تو اب او سے لے کر اور جو یہ لائن ہے یہ آپ کے پاس ون ٹوینٹی ہونی چاہیے ون ٹوینٹی ڈگری اور اس پوائنٹ کو ہم نے نام دے دی ہے یو یہ اے ٹی یو یہ اندازہ کے مطابق میں نے ون ٹوینٹی لے لیا ٹھیک ہے آپ اس کو پروٹیکٹر سے کر لے ہم نے تری پوائنٹس لے لیے تو یہ جو ہم نے دو سٹیپس کیے ہیں اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں پہلے ہم نے کیا کیا کنسٹرک این اینگل اینگل ہم نے کون سا لیتا ہے اے او ٹی جس کی میجر دی ون ٹوینٹی ڈگری پھر ترڑ سٹیپ ہم نے کیا کیا کہ دوبارہ ہم نے ایک اینگل کنسٹرک کیا کنسٹرک این ایدر اینگل اینگل کا نام کیا تھا اینگل ٹی او یو ٹھیک ہے اس کی میجرمنٹ کی تھی میجرمنٹ ڈگری ڈی کے تریکس میں یہاں سے ڈوین ٹی یہاں سے ڈوین ٹی اور یہاں سے ون ٹی اینگل تو ایک یہ آرک ایک یہ آرک اور ایک یہ آرک تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں فور پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ آرک ایٹی اور ٹی یو ہمارے پاس آرک بن گئے این یو اے ہمارے پاس یہ تری آرک بن گئے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ ایکولی ڈیوائر کر رہے ہیں مطلب تینوں کیا ہے برابر بھی ہے اب اگلا سٹیپ ہم کیا کریں گے کہ ہم جو کمپس ہے اس کو اس کی ہیلپ سے ہم پرپینڈکولر لائنز ڈرو کریں گے پرپینڈکولر لائن کیا او اے کا پرپینڈکولر لائن او ٹی کا پرپینڈکولر لائن اور او یو کا پرپینڈکولر لائن تو او اے کا پرپینڈکولر لائن یوں ہوں گا یہ اگر اس طرح ہے تو اس کا پرپینڈکولر لائن یہاں ہوگا تو پرپینڈکولر ڈراؤ کرنے کے لئے ہم اے پر اس کمپس کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ایک ایک آرک سے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک آرک لگائی اب یہاں پر پرپینڈکولر کس طرح ہم اس سے ڈراؤ کریں گے یہاں پر جو سٹارٹ ہوا ہے جہاں سے آرک اس پر رکھیں گے اور ایک آرک لگائیں گے ٹھیک ہے ہم نے ایک آرک لگائی اور پھر جو آرک لگائی ہے اس کے اوپر رکھ کر ہم ایک اور آرک لگائیں گے اس سے آگے اب یہاں پر ایک یہ آرک بن گئی ایک یہ آرک بن گئی اب ان دونوں آرک پر رکھ کر اس کے سامنے ایک اور آرک لگائیں گے اور پچھلے والے پر بھی نیڈل نوک رکھ کر ایک اور آرک لگائیں گے تو دیکھیں پہلے ہم نے یہاں رکھا یہاں پر ہم نے اس کو جب رکھا تو یہاں ہم نے ایک آرک لگائی یہاں ہم نے ایک آرک لگائی اور پھر یہاں ہم نے رکھا اور یہاں ایک اور آرک لگائی اور پھر اس پر رکھا یہاں آرک لگائی اور اس پوئنٹ پر رکھا اور یہاں انہذا آرک لگائی تو یہاں پر جو پوئنٹ ہے جس پر یہ دونوں آرک کیا ہو رہی ہے دوسرے کو کروس کر رہی ہے اس اے پوئنٹ کو اس سے جوائن کر لے اس طرح اور پیچھے بھی اس طرح ایک سٹریٹ لائن ایک لمبی لائن آپ لگا لیں اور اس لائن کو نام دے دے PQ یہ پی اور یہاں ہے کیوں اب اسی پروسس کو آپ نے ڈیپیٹ کرنا ہے ڈیپر بھی ڈیپر کس طرح کریں گے آپ پہلے ایک اس طرح آرک بنائیں ایک سیمی سرکل سا بنائیں اور اس سائٹ پہ رکھیں اور ایک آرک لگائیں اور پھر اسی آرک کے اوپر رکھیں اور اس سے آگے ایک اور آرک لگائیں اس طرح اور پھر ان دونوں آرک پر باری باری اس نیڑل نوک کو رکھیں اور اس کے سامنے دو ایسے آرک لگائیں جو دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہو سیم طریقہ آپ نے ایو پر بھی کرنا ہے ایک سیمی سرکل آپ نے بنانا ہے یا ایک آرک آپ نے بنانا ہے یہ بھی ایک آرک ہے یہ آپ نے لگا لیا پھر اس سائٹ پر رکھیں اور ایک آرک لگائیں اور اس سے آگے یہاں رکھیں ایک اور آرک لگائیں اب ان دونوں کے سامنے آپ نے دو ایسے آرک لگانے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ٹھیک ہو گیا اب جس طرح آپ نے اے کے ساتھ اس کو ملائے ہے اور ایک بڑی لائن لگائی ہے اسی طرح ٹی کے ساتھ بھی اس پوائنٹ کو آپ ملائیں بھائی رولر ٹھیک ہے رولر کی ہیلپ سے آپ اس کو ملائیں اس طرح اور اس کو آگے بھی لے کر جائیں اس کو نام دے رہے اس لائن کو ٹھیک ہے اور اسی طرح یو کے ساتھ اس پوائنٹ کو بھی آپ جوائن کر لے تو ان لائنز کو آپ رولر سے لگائے تاکہ سٹریٹ بن جائے ٹھیک ہے یہ ہو بھی وی وو تو دیکھیں یہاں پر جو لائنز بنے گی اور یہاں اور یہاں یہ تینوں کیا ہوگی یہاں پر ان کے ورٹسس کو بھی نام دے دے دی اس کو نام دے دی ہے دی کا یہ پوائنٹ جس پر یہ دونوں ٹچ ہوئی ہے یہاں پر اس کو ہم نام دے دیتے ہیں بی اور اس کو نام دے دیتے ہیں سی تو ان پوائنٹ کو اب ہم کس طرح لکھیں گے ہم لکھ لیں گے یہاں پہ فیفت پوائنٹ کو ہم لکھ لیں گے کہ draw draw perpendicular draw perpendicular to o a o t and o u ٹھیک ہے اور یہ آپ نے at a t u لگا رہے ہیں تو اس سی ریلائنز بنے گی کیا ہوں گی آہ آہ دیس پرپینڈکولر دیس پرپینڈکولر لائنز آر دیکھیں جب اس پرپینڈکولر لائنز آپ لگائیں گی تو l i n e s لائنز آر p q r s and v w یہ لائنز آپ کے پاس بن جائے گی اب جو یہ p q اور r s اور v w بن گئی ہے یہ لائن ایک دوسرے کے ساتھ کہاں پہ انٹرسیکٹ ہو رہی ہے d b اور c پر ٹھیک ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا کون سا پوائنٹ ہے یہ six پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو six پوائنٹ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ these lines these lines intersect intersect each other a b c d لیکن b c d پر یہ اور انہوں نے کیا کیا forming ہو گئی a triangle a triangle b c d آپ کے پاس ایک triangle b c d b c d triangle بن گیا اور یہ triangle b c d کیا ہوگا the triangle b c d is the required equilateral triangle circumscribed about the given circle یہ بھی لکھتے کہ یہ کیا ہے circumscribed ہے کیونکہ یہ کیا ہے اس کی ہر ایک سائیڈ اس سرکل کو کیا ہے ٹینجنٹ ہے اس سرکل کو اس نے کسی ایک پوائنٹ پہ ٹچ کیا ہے یہاں پہ ا پہ ٹچ کیا ہے یا یا پہ یہاں ٹ پہ ٹچ کیا ہے تو یہ circumscribed بھی ہے about given circle